اسلام علیکم تو اسی کافی دنہ bound پچھ رہے تھے کہ جناب معسی کو ذکر نہیں ہویا ہے معسی تھی معسی جدوں میں آنے آنے آ کچھت پھار کر آہ دیے یا اوہ چھت پھار کر تو خزانہ ہوں دے آہ آہ دے ہیں کفن پھار گیا کہتے ہیں آپ بسبب جدوں میں بولتے ہیں کفن پھار کے بولتے ہیں تو جناب معسی فردوہ ساشیک امان دی کافی عرصے بعد جایا ہی وہ آگئی ہے تسیس سارے انہوں معسی نہیں ہسکتے وہ میری معسی امان ہے نا وہ میری معصی ہے ٹھیک ہے کل انہوں کہہ رہا سن باجی انہوں نے بندے نے کہا یار تیری باجی کتھوں تیری باجی لگتی ہے اچھا جی دیکھو حکومت کے کارنامے دیکھو ان کی جناب عزت اور غیرت دیکھو عبران کہتا تھا میرے اندر اتنی بھی غیرت ہوگی اتنی بھی ایسی چیزوں پہ میں استیفہ دی رہتا ہوں اب یار اتنی بھی غیرت نہیں ہے چلے اتنی نہیں یہ اتنی بھی نہیں ہے اتنی بلکل اتنی سی بھی نہیں ہے آپ تو کہتے تھے اتنے سے بندے اگر کوئی بات کہہ دیں گے تو آج تو یہ کس نے کس نے جناب یہ رپورٹ آئی ہے کہاں سے آئی ہے پتہ ہے آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے این اے سیونٹی پائیو ڈسکا میں منظم دھاندلی کی ہے اور اس میں ماسٹر کی جو ہے وہ عثمان بزدار ہے اس کی ڈیوٹی لگی ہے عثمان بزدار نے آگے اپنی معاون خصوصی جناب ماسی فردوس عشق آوان کی ڈیوٹی لگائی ہے اور پورا انہوں نے ثبوت دیا الیکشن کمیشن نے کہ جناب یہ میٹنگ اسسٹنٹ کمیشنر ڈسکا اس کے گھر میں ہوئی ہے اقبال ہے یہ کیا نام ہے اس کا اس کے گھر میں ہوئی ہے اور وہاں پہ ماسی فردوس شاہ عشق آوان نے یہ سارا فیصلہ کیا ہے اور صبح جو بیس دھوند والے بندے نہیں نہ ملے تھے دھوند والے یاد ہے نا آپ کو بیس بندے جو دھوند کی وجہ سے غیب ہو گئے تھے پھر اچانا کی صبح جناب حالانکہ دھوند تو رات کو تو نہیں ہوتی صبح ہی ہوتی ہے ان علاقوں میں سارت سیالکورٹ گجرہ والا یہ فیصلہ باد یہ سار جتنے بھی علاقے ہیں لاہور تو ان میں دھوند رات کو تو دھوند اکثر کم ہوتی ہے صبح زیادہ ہوتی ہے تو وہ جناب بیس بندے اچانا کی نکلا ہے دو ویگنوں میں سے پولیس کی ویگنوں میں سے اور انہوں نے آکے بیان جو دیئے وہ بڑے مزے کے ہیں ایک بندہ بیان دیتا ہے کہ جی دھوند وڈی سی دی اسی رات انہوں نہیں آسکے حالانکہ پانچ بجے الیکشن کی پولنگ ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد دوسری نگازی ساریوں بیٹریوں مک گئی ہیں سن اے شرم کرو حکومت خدا کی قسم یہ حکومت کا استیفہ اسی بات پر بنتا ہے اتنا ٹھوس استیفہ بنتا ہے اس کی کون اب عمران خان اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے عثمان بزدار اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے ساری میری ذمہ داری موسی فردوس عاشق عوان دے پا رہے ہیں موسی فردوس عوان تو ایک مورہ تھی مورہ وہ مورہ کس کی تھی عثمان بزدار کی عثمان بزدار کس کا مورہ ہے عمران خان کا عمران کس کا مورہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا یہ موروں کا کھیل جال رہے ہیں موروں کا اوہ بولانا لے مور نہیں جو مور ہوتے ہیں پی کاک وہ نہیں اے مورے مورے ٹھپے لانا لے تو جناب ماسی فردوح ساشی کبان رنگے ہاتھوں پڑیئے یہ اور اب اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے الیکشن کمیشن نے یہ جو ریبورٹ دیئے نا اس کے اوپر ایف ای آر ہو سب سے پہلے ایف ای آر عثمان بزدار کے خلاف ہو اور اسے پوچھا جائے وہ سارا کھرا جو ہے نا وہ عمران خان تک جاتا ہے سب کھرا جاتا ہے عمران خان تک تو عمران خان کے بھی اس میں ملوث ہونے کے چانس ہیں عثمان بزدار کے بھی ہیں ماسی فردوح ساشی کبان اب کہہ رہی ہے کہ میرے پاس تو کوئی سیاسی حضیعتی نہیں ہے میں کہ اچھا اس میں عثمان دار اور اس کا بھائی عمر دار وہ بھی موجود تھے اور جو سرکاری ملازمین تھے وہ بھی موجود تھے پوری پلیننگ کی گئی ہے کہ کس طریقے سے دھاندلی کی جائے گی یہ تیری اصلیت ہے مسٹر نیازی یہ تیری اصلیت ہے اب تم نہیں مانو گے کیونکہ تم نے ماننا ہی نہیں وہ تو تیری باتیں تھیں نا یار اتنے سے بندے آ جائیں مجھ میں غیرت ہے میں پتھان ہوں میان والی کا میں فلانا ہوں یہ ہے وہ ہے اب کدھر گئی غیرت ہے تیری کدھر گئی غیرتے گئے خدا کی قسم اتنے ہیں ان کے موں پہ تماشے پڑ رہے ہیں ایک ایک چیز کے اس کو لے کے میں کہتا ہوں کہ آہ یہ کال رپورٹ آئی ہے نا ماسی فردوس آشکوان کے گھر کا گھراؤ ہونا چاہیے تھا سیاسی وہاں پہ جا کے پورا جلوس جانا چاہیے تھا ڈسکا سے کیونکہ یہی منیج کر رہی تھی اپنے الیکشن تو یہ منیج کر نہیں سکی چالیس ہزار ووٹوں سے ہار گئی تو یہ اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ جناب آپ نے یہاں پہ نوشین افتخار کو نہیں جیتنے دینا اور عمران خان نے یہ دھاندری لگائی ہے عثمان بزدار نے لگائی ہے مین یہ بندے ہیں یار آج ایک بہت بڑا جلوس وہاں پہ سیالکورٹ میں نکلنا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے الیکشن کمیشن ویسے تو بھی نا اتنی اتنی باتوں کی رپورٹ دے رہے تو فارن فنڈنگ والا کیس کیوں نہیں نکالتا جب وہ مر جائے گی مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے اٹھاؤ حشر بتاؤ لوگوں کو کہ یہ کس طرح کہ گھٹیا ترین لوگ اس وقت حکومت میں آئے ہیں جب سے پاکستان بنائے گھٹیا ترین لوگ آئے ہیں اس حکومت میں تو ماسی فردوس آشکوان تم نے تم تمہارے پاس اس وقت کوئی استیفہ ہی نہیں کہ ہم عام کہیں جی استیفہ دے دو تو تم نے اب ویسے کہہ دینا ہے کہہ جی میں جی ہوتی تو استیفہ دے دی میرا دو جی نا ویسے لے رہے نا ویسے کیسے لے رہے نا الیکشن کمیشن کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے میری دشمنی ہو سکتی ہے منصف ہوان کی جسٹس پارٹی کی ہو سکتی ہے نون لیگ کی ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن کی انڈیپنڈنٹ رائے آئی ہے اس کیوں منطقی انجام تک پہنچائیں بھائی میرے پریس کانفرنسوں والو اور ساد رفیق اور یہ آسان اقبال سب جو پریس کانفرنسے کرنے میں ماہر ہیں خاجہ آصف وغیرہ پریس کانفرنسوں سے یہ جانے والا نہیں ہے اس لیے انہیں ان کی ایک ایک چیز جو ہے وہ نکل کے عوام کے سامنے آ رہی ہے کہ دیکھو جی یہ کتنی ہنڈا گردی کرتے رہے ہیں کتنے رنگے ہاتھوں پکڑے جا رہے ہیں رنگے ہاتھوں میری ماں سی خود رنگے ہاتھوں پڑی گئی ہے اور اب اس کا حال یہ ہے کہ اب وہ نہ گھاٹ کی ہے نہ گھر کی ہے آگے تسی خود ہی محورہ مکمل کر لو کہ نہ وہ گھاٹ کی ہے نا گھار کی ہے اب وہ کہتی میں ہن میں کی کرمہ استیبہ بھی نہیں دے تک دی کیونکہ میرے کل کوئی عوضہ ہی کوئی نہیں تو جناب جو کافی عرصے سے میرے سے پوچھ رہے تھے نا منصف عوان صاحب تیری ماسی کتے تھے تو میری ماسی آئیے نا کفن پھاڑ کے آئیے دھاندلہ کر رہے تھے بہت سارے انہوں نے دھاندلے کی ہیں سب نکالو ان کے وہ یہ کہتا تھا نا چار ووٹ نکالو جی چار سیٹوں کہ نکالو میں زیادہ نہیں چاہتے تیرے تو الیکشن کمیشن نے تیرے بھانڈے پھوڑ دیں قسم خدا کہ یہ دھاندلی کی بیداوار حکومت ہے یہ سیلیکٹڈ ہے یہ نجیز ہے یہ پپٹ ہے یہ کٹ پتلی حکومت ہے اس سے کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں ہے جس کو مفت میں سارے یہ گھر دے دیا جائے یا گاڑی دے دی جائے اس نے ٹھوکنی بھی ہے اس نے میس یوز بھی کرنا ہے اس نے کوئی اس کا نہیں کرنا یہ جو ماسی فردوس عاشق آوان رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے نا یہ قابل شرم ہے عثمان بزدار آج ہی استیفہ دو اور اپوزیشن والو نکلو باہر آج ہی اس ماسی فردوس عاشق آوان کے گھر نکلو لوگوں کو موبائل لوگوں کو موبائل کرنے کے لیے ان کو ان کے اندر روح ڈالنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں جب آپ کے پاس ثبوت ہاتھ آئیں تو پھر اس کو آپ تھوڑا سا آگے سے بڑھ کے اس کو کریں ان لوگوں کو بتائیں لوگوں کو بتائیں کہ یہ اس طرح یہ دھادلیاں کر کے یہ جیتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے یہ نونلی کی پیپلز جسٹس پارٹی کی نہیں ہے تو کل یہ رپورٹ آئی ہے آج امید ہے کہ جناب ماسی فردوس عاشق آوان کے گھر میں جو ہے نا وہ نکالی جائے گی اور تھینکی ویری مچ جناب آپ میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آگے آپ کو مزید پروگرام دکھائیں گے تو اب میں مکمل صحت ماند ہوں اللہ تعالیٰ کے شکر و فضل سے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلی ویڈیو ہے وہ بڑی ضروری ہے فیل کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب کے اہم پیغامات آگئے ہیں اور بیس طریق بڑی اہم ہے بیس کیوں رکھی گئی ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد تینکی